بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں ماریا انساری اور جناب یہ دیکھئے آج کا وزٹ ہے گھر کی ڈیکوریشن کا گھر کی ڈیکوریشن کا سامان لینا ہے کچھ کروکری کا سامان لینا ہے تو یہاں پہ ایک مارکیٹ کے اندر ہم پہنچ چکے ہیں تو یہ بہت ساری مارکیٹ دیکھنے کے بعد یہ والی شاپ مجھے بہت اچھی لگی تھی تو یہاں پہ بڑے کلر فل جو برتن ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے سپیشلی یہ ریڈ کلر کا ٹی سیٹ تھا اور یہ مسترڈ کلر میں پنک کلر میں اور یہ وہی روٹین کا وائٹ اور سکن کلر تو یہ تو آپ کو ایزیلی ہر جگہ سے مل جاتا ہے تو یہ آپ دیکھتے جائیں یہاں کہ میرا بالکل مائنڈ جو تھا فوراں میں نے موبائل نکالا کیامرا سیٹ کیا اور آپ لوگوں کے لیے ویڈیو بنانا شروع کر دی یہ دیکھئے کتنا خوبصورت ییلو کلر ہے تو اس طرح کے جو یونیک سے کلر ہوتے ہیں یہ مجھے بہت اچھے لگتے ہیں اور یہ دیکھئے جناب یہ بلیک کلر بہت اچھا ہے اتنی مزے کی کروکری ان کے پاس تھی اور یہاں پہ اگر آپ آکے کہیں کہ ہمیں اس طرح سے ریڈ کلر کا سیٹ چاہیے ہمیں بلیک کلر کا چاہیے ہمیں ییلو کلر کا چاہیے تو ان کے پاس سبی کلر جو ہیں وہ اویلیبل ہیں اور یہ ریڈ کلر آپ چیک کرئے تو بہت خوبصورت بہت ہی عالی فل سٹائلش یہاں پہ جتنا بھی اور ٹیبل لیمپس ہیں ڈیکوریشن کا سامان ہے کچن کا کروکری کا یعنی کہ اگر آپ اس والے سٹور پہ آئیں تو یہاں پہ ہر چیز جو ہے وہ اویلیبل ہے اچھا نیو گھر کے لیے ہمیں ٹیبل لیمپ بھی چاہیے بیٹ کے ساتھ جو سائٹ ٹیبلز ہوتے ہیں اس کے لیے اور ڈرائنگ روم کے لیے تو ان کے پاس جو ٹیبل لیمپس ہیں اس کی بھی کافی ساری ان کے پاس برائیٹی موجود تھی تو فائنلی میں نے اس والے ییلو کلر کے سیٹ کا ریٹ مینن سے پوچھ لیا کہ یہ ٹی سیٹ جو ہے یہ کتنے میں ہے یہ دکھئے تو بہت ہی خوبصورت ہے بہت ہی اس کی شائنی اور سٹائلش لک ہے اور اس کے ساتھ یہ ہے یہ سی گرین بلو ٹائپ کلر تھا اور یہ اگین ییلو کلر میں ہے مگر یہ اس سے تھوڑا سا لائٹ ہے اور تھوڑا سا اس کا جو سٹائل ہے وہ چینج ہے تو یہ آپ دیکھتے جائیں اس طرح سے تو اس طرح سے اگر آپ کو کسی بھی سٹور پہ آئیں وہاں پہ آپ کو کافی ساری چیزیں اگر نظر آ جائیں تو آپ کو پتائیں کہ آپ کو کافی سارے آئیڈیاز بھی مل جاتے ہیں اور آپ کی جو چوائس ہوتی ہے اس کی بھی آپ کو کافی ساری جو چیزیں ہیں وہ مل جاتی ہیں تو یہ دیکھیں آپ یہ پورا ہال ہے اندر سے ابھی یہ آپ کا اس کو جو آپ اس کا جو انڈور ایریا تھا وہ میں نے انٹرس جو تھی وہ آپ کو دکھائیے اور اس طرح سے یہ ہارٹ پوٹ ہیں کافی سارے کچن کے جو ڈبے ہم یوز کرتے ہیں وہ ہیں بہت ساری ان کے پاس کروکری تھی تو دور دور تک دیکھیں آپ کو ہر طرف اس میں کروکری ہی کروکری جو ہے وہ نظر آئے گی ہر ٹائپ کی ہر سٹائل کی اور پانچ ہزار سے لے کے پچاس ہزار تک کا بیس ہزار تک کا دس ہزار کا انیس ہزار تک کا جو سیٹ ہے وہ ان کے پاس آویلیبل ہے یعنی کہ اگر ٹی سیٹ اپ لیتے ہیں تو یہاں سے فائف تھاؤزنڈ سے لے کے ٹونٹی تھرٹی تھاؤزنڈ تک کی رینج میں ان کے پاس ہے تو یہ ساری اس طرح سے ڈیشیز لگی ہوئی ہیں اور یہ جو مسالوں کے ڈبے ہوتے ہیں مسالہ رکھنے کے لیے ٹھیک ہے پاٹ بڑے اچھے بنے ہوئے یہ سنگل والے جو ٹی سیٹ ہوتے ہیں سمپل والے وہ ہیں اور یہ دیکھئے اس طرف بھی یہ ساری ڈیشیز ہیں اور یہ کھانوں میں یوز کرنے کے لیے اور یہ اس طرح سے سٹیل کے برطن ہیں اس کے ساتھ تو شیشے کے سارے ڈیشیز جتنی بھی آپ چاہیں جس ٹائپ کی بھی آپ چاہیں تو ساری اویلیبل ہیں یہاں پہ تو اس طرف چلتے جائیں چلتے جائیں تو کافی سارا جو میٹیریل ہے وہ آپ کو دکھے گا یہاں پہ تو اس طرف بھی آئے ہیں تو بڑے ہی کمال کی اور بہت ہی مزے کی چیزیں ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے خوبصورت سٹینڈ ہیں یہ تو اس میں آپ کافی ساری گیسٹ بغیرہ آ جائیں تو آپ ان کو اس طرح سے اس میں جو بسکٹ نمکو اس ٹائپ کی چیزیں جو ہیں وہ ان کو سرب کر سکتے ہیں اگین اس کے نیچے آپ دیکھئے ٹی سیٹ ہیں بہت ہی اور ڈینر سیٹ بھی ہیں ٹی سیٹ ہیں ٹی پوٹ ہیں اس طرح کی جو ملی جولی کچن کی کروکری ہے وہ ساری یہاں پہ یہ وائٹ کلر کی ڈیشیز فش سٹائل میں بنی ہیں بڑی اچھی ہیں اور یہ دیکھئے یہ نیلا کلر جو ہے نا بلو کلر یہ بہت ہی اٹریکٹ کرتا ہے جب بھی اس کو دیکھیں تو ایک آنکھوں میں چمک آتی ہے اس کو دیکھ کے تو اگین یہ بلیک کلر کا تو بہت ہی میں نے دل سے اور پوری ڈیٹیل سے اور پوری محنت سے یہ میں نے ویڈیو شوٹ کیا ہے آپ لوگوں کے لئے کہ میں آپ کو وزرٹ کرواؤں آپ کو دکھاؤں اور آپ اس کو دیکھیں اوپر والا حال دیکھ لی ہے اب یہ نیچے ہے ان کی بیسمنٹ تو اب جناب یہاں سے ہم چلتے ہیں نیچے کیونکہ یہاں نیچے جو ہے یہ سارا ڈیکوریشن کا سامان ہے اوپر تو کچن کا سامان تھا کروکری کا جائننگ ٹیبل کا ڈینر ٹیبل کے سارے جو سامان تھا وہ تھا اب نیچے اگر بیسمنٹ میں آپ جائیں تو یہاں پہ آپ کو سارا ملے گا گھر کی ڈیکوریشن کا گھر کو ڈیکور کرنے کا سامان یہ دیکھئے تو یہاں پہ بہت سارے ٹریز ہیں فلارٹس ہیں واز ہیں اور وال پیپر ہیں اور اس طرح کی ساری آپ چیزیں چیک کریں تو گھر کے کسی بھی پورشن کی اگر آپ نے ڈیکوریشن کرنی ہے تو اس کا ہر طرح کا جو سامان ہے وہ یہاں پہ اویلیبل ہے یہ دیکھئے ان کی جو ہائٹ تھی ٹیبل ایمس کی وہ مجھ سے بھی زیادہ اونچی تھی یہ چیک کریں تو بڑا اچھا لگا شاپ میں آکے بڑا اچھا لگا بڑا سکون ملا اور اتنی یہاں پہ ورائیٹی تھی اور بہت ہی کوارپریٹ کیا تھا انہوں نے ہمارے ساتھ کہ آپ یہاں پہ ایزی لی ویڈیو بنا سکتے ہیں ادروائس موسٹلی ایسے ہوتا ہے کہ جہاں بھی جائیں تو وہ ویڈیو نہیں بنانے دیتے کہ ویڈیو الاؤ نہیں ہیں تو یہاں پہ آپ چیک کریں یہ ٹیبل ایم مجھے بہت اچھے لگے تھے ابھی جسٹ آپ لوگوں کو میں دکھا رہی ہیں ابھی صرف آپ لوگ دیکھیں جیسے میں نے دیکھا ہے تو یہاں سے پھر شاپنگ کریں گے کون کون سی چیز لینی ہے گھر کے لیے آپ کو پتا ہے کہ نیو گھر لیا ہے اس کے لیے کافی سارے اسامان کی ضرورت ہے تو یہ آپ اس کے چیک کریں یہ خوبصورت کتنے گرین کلر کے آٹیفیشل پودے آٹیفیشل فلارز کہ ان کو دیکھ کے آپ کو خود ہی آئیڈیا ہوگا کہ آپ نے اپنے گھر کے لیے کہاں پہ کون سی چیز ہے جس کو آپ سیٹ کر سکتے ہیں اور یہ سٹینڈ گلاس آپ چیک کریں یہ بہت بڑے سائز کے ہیں ویڈیو میں اتنا بڑا سائز ان کا نہیں لگ رہا اور کیا کمال کی لپ تھی ان کی کیا سٹائل تھا کہ اگر آپ اسے ڈرائنگ روم میں علماری کے اوپر رکھیں اور اس طرح سے یہ دیکھئے یہ سارے سیٹ ہیں تو یہ دیکھئے یہ ٹرولیز ہیں جس کے اوپر آپ کھانا لا کے اپنے گیسٹ کو سرپ کر سکتے ہیں لے کے آ سکتے ہیں اس چیز کی بھی ان کے پاس اتنی زیادہ ورائیٹی تھی نا یہ آپ چیک کریں ذرا ایک ایک یعنی کہ کوئی بھی اگر یہاں پہ آئے گا جس کی جو بھی چوائس ہوگی وہ اس کو یہاں پہ مل جائے گی کسی کو بلو کلر پسند ہے کسی کو ریڈ پسند ہے کسی کو سکن کلر کسی کو گولڈن تو اس طرح سے ان کے پاس سارے کلرز اور ہر طرح کا ڈیزائن ہر طرح کی لک ان کے پاس آویلیبل ہے یہ چیک کریں تو یہ ٹیبل ایم کا سیٹ مجھے بہت ہی اچھا لگا تھا اور یہ آپ چیک کریں اور سینریز کافی ہیں اور والز پہ لگانے کے لئے ان کے پاس کافی سارا سامان تھا تو یہ آپ چیک کریں کیا سٹائل ہے اس کا یہ چیز چیک کریں ذرا اور یہاں پہ لائٹس اتنی زیادہ ہیں کہ اس کے اندر یہ دیکھئے یہ وائٹ کلر کے ڈاٹس بنے ہوئے تھے بہت ہی وہ اٹریکٹ کر رہے تھے اور اس طرح اگر اس طرف آئیں تو یہاں پہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ کتنا سارا سامان ہے جو کہ گھر کی ڈیکوریشن کا ہے ڈرائنگ روم میں آپ رکھ سکتے ہیں یہ ساری چیزیں یہ دیکھئے تو جیسے گھر سے نکلے مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ یہاں پہ مجھے اتنی اچھی ایک شاپ مل جائے گی یہ آپ چیک کریں اتنی مزے کی چیزیں اتنی کلاسیکل چیزیں کہ میں تو ان کو دیکھ کے بلکل خوش ہو گئی اور مجھے بہت اچھا لگا کہ اگر آپ ایک ہی سٹور کے اندر آئیں گے تو آپ کو یہاں پہ بہت ساری ورائٹی مل جائے گی جو کہ آپ کے گھر کو خوبصورت بنانے میں بہت ہی اچھا رول پلے کرے گی یہ دیکھیں جتنے زیادہ یہ خوبصورت ہے نا جتنے زیادہ یہ بیوٹی فل ہیں آپ یقین کرئے کیمرے میں ویڈیو میں اتنی اچھی لک ان کی نہیں آ رہی جتنی زیادہ ان کی لک اگر آپ ان کو سامنے کھڑے ہو کے دیکھیں تو یہ دیکھئے اس طرح سے اور یہ جو تھا سٹینڈ اوف اس نے تو کیا کہتے ہیں نا کہ وہ جو دیکھیں اس کو دیکھتا ہی جائے بلکل اس طرح کا سامان تھا یہ آپ چیک کریں اتنا بڑا ہال ہے نیچے اتنا بڑا اور فل بھرا ہوا ہے ڈیکوریشن کے سامان سے اور اتنی مزے مزے کی چیزیں ہیں ٹیبلز پر رکھنے کے لیے یہ آپ چیک کریں اس طرف تو بلکل ہی مزے کی چیزیں ہیں تو پرائس ان کی جو ہے وہ تھوڑی سی ہائے ہے مطلب یہ کہ کافی زیادہ ہائے ہے مگر یہ ہے کہ وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جب آپ لوگ پرچیزنگ کرنے آئیں گے تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ ہم کوپریٹ کریں گے تو دیکھیں جب لیں گے تو پھر کیا کوپریٹ کرتے ہیں تو کچھ کی پرائس اوپر بھی لکھی ہوئی ہیں تو یہ جو سٹور ہے یہ لاہور پہلی بات تو یہ کہ ہمارا گھر لاہور میں ہے سب پوچھتے ہیں کہ آپ کا گھر کہاں ہے تو ہمارا گھر لاہور میں ہے اور یہ لاہور کا اچھرا بازار ہے ٹھیک ہے نا اچھرا بازار کا یہ سٹور ہے تو یہ چیک کریے ذرا تو یہ سب چیزیں مجھے بہت پسند آئی تھی مجھے بہت اچھا لگا دیکھئے اور میں نے بہت خوش ہو کے بہت ہی دل سے آپ کے لیے بنایا ہے یہ والا ویڈیو اور یہ دیکھئے یہ کتنے مزے کے جار ہیں ساتھ میں پڑے ہوئے ڈرائی فروٹس کے لیے اور یہ ٹیبل پر رکھنے کے لیے ساری چیزیں ہیں اور یہ بلیک کلر کا سیٹ اپ چیک کریں اور یہ دیکھئے اس کے ساتھ تو آئی ہوب کہ آپ کو بھی یہ سارا جو ڈیکوریشن کا سامان ہے اچھا لگا ہوگا مجھے تو یہ بہت پسند آیا تھا تو جسٹ آج اس کو دیکھ کے بلکل میں ایک تو حیران ہو گئی خوش بھی ہو گئی دوسرا مجھے آئیڈیا مل گیا کہ یہاں پہ اگر میں آؤں گی میں اور بھائی یہاں پہ آئیں گے تو وزٹ تو کر لیا ہے تو اب یہاں سے ہم پرچیزنگ بھی کریں گے گھر کے لیے سارا ڈیکوریشن کا انشاءاللہ تالہ سامان لیں گے اور ہو سکتا ہے میں اجاز اور فیاض ہم تینوں آئیں تو پھر اس کی بھی ہم کمپلیٹ ویڈیو بنائیں گے آپ لوگوں کے ساتھ اس کو بھی شیئر کریں گے تو یہ جسٹ ایک وزٹ تھا جو کہ بہت ہی مزے کا رہا اس والی شاپ کا ٹھیک ہے نا یہاں پہ جسٹ ہم نے وزٹ کیا تھا تو مل گئی تو اس کی فوراں سے پہلے میں نے ویڈیو بنائی آپ لوگوں کے لیے اب آپ لوگوں نے بھی دیکھ کے بتانا ہے کہ آپ کو یہ والا سٹور یہاں کا سامان سب کچھ کیسا لگا چینل کو لازمی سبسکرائب کریں تو آپ سب کا دل سے تینکیو سو مچ اب یہاں سے نکلتے ہیں اور چلتے ہیں پردوں والی شاپ پہ پردے لینے ہیں کیونکہ پردے بھی ابھی گھر کے نہیں لیے جسٹ ابھی تھوڑا سا فرنیچر لیا تھا اب چلیں گے پردوں والی سائٹ پہ اور یہ دیکھئے پھر وہ ٹیبل ایم سامنے آگئے تو میرا دل کر رہا تھا یہ سارے ان سے لے کے تو گھر لے جاؤں ٹھیک ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو بھی پسند آئیں گے آپ نے ضرور بتانے کہ آپ کو یہ ساری چیزیں کیسے لگی تو خوش رہے گے ہیپی رہے گے اللہ حافظ بائی بائی